ہماری سپر بات کیسے ہیں آپ سے بھی دوستو آج ہے مندر اور سب کام کر کے تیار ہو گئی ہوں جاری ہوں مندر تو مندر جانے سے پہلے آگئی ہوں اپنے گھر کے مندر میں وہ کر لی ہے پوجہ ہمیں بھگوان جی کے اور اس کے بعد جاؤں گے مندر تو بارش ہو رہی ہے اور اسی کا ویٹ کر رہی ہوں کہ بارش بند ہو جائے تو جاؤں مندر اور کوئی جانے والا آج ہے بھی نہیں ایک ایسا راستہ ہے وہاں کی بینہ اکیلے جانا بھی اجت نہیں ہے وہاں پر اور آج اتنی بارش ہو گئی کہ پورا راستہ خراب ہو گیا ہے تو دوستو بہت مصفقت کے بعد میں مندر آگ کے پہنچ گئی ہوں اور کر لی ہے بھگوان کے پوجہ پارٹ اتنی بھری راستہ تھا اتنا زیادہ بارش ہوئی تھی کہ پورے کیچٹ سے بھرا ہوا راستہ تھا پیدا لائی ہوں تب جا کے میں نے درشن کیا بھگوان اس کے بعد آگئی اپنے روم میں اور اس کے بعد کیا روم کی کلیننگ اور دیکھ لیجئے ابھی تھوڑا سا موسم ساف ہو گا ہے اور دیکھ لیجئے کتنی بارش ہوئی ہے کتنا تھنڈا موسم ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میرے فیس میں دیکھ لیجئے یہ بارسات کے کارن یا کسی دوہ کا ایفکٹ ہو گیا ہے پورے دانے دانے سے ہو گیا ہے اور اس سے بہت زیادہ ایچنگ ہو رہی ہے میری فیس پہ تو ابھی آکے اچھے سہے فش واش کیا اس کے بعد میں نے ایک کریم لگا لی ہے اور کافی اچھی کریم ہے مجھے لگا اکسید ہو سکتا ہے اس سے تھوڑی ایچنگ آرام ہو جائے تو اس سے تھوڑا بہت تھنڈا فیل ہو رہا ہے اس کے بعد پھر ریسٹ کروں گی تو پھر لیٹ گئی تھی کافی دیر تک لیٹی رہی کیونکہ آج مند بہت بھاری ہے اس کے بعد آگئی ہوں شام کا ٹائم ہے اور آگئی ہوں مندر میں پھر سے مندر کی صاف صفائی کروں گی اس کے بعد کروں گی پوجا بھاگوان جی کے پھر کروں گی آگئی کے کام دوستوں تو آج بہت بھاری من سے میرا من ہی نہیں تھا کہ میں کوئی بلوگن کروں لیکن صبح میں بلوگن شروع کر دی سے اس لئے بس اسے انڈ ہی کرنا تھا تو بس اسی میں لگ گئی تھی تو یہاں دیکھ لیجئے سب کی پوجا پاتھ ہو گئی تھی تو بہت ساری جتنے بھاگوان جی کے برطن ہوتے ہیں سب گندے ہو رکھے تھے تو سب سے لے جاؤں گی اسے اچھے سے صاف کروں گی اور مندر کو ڈیکوریٹ کر کے بس جاؤں گی اسے دھونے فیملی کیسے ہیں آپ سبھی آسا کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں دوستو آج کا دن بہت برا رہا بہت برا کیا میرا من بہت دکھی ہو گیا کیونکہ صبح میں بہت زیادہ بارش ہو گئی تھی بہتر بھی اس طویت پر ٹھیک نہیں چل رہا میرے ہاتھ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے کچھ دنوں کی چوٹ تھی جو اس کے قرآن بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو آج فاشٹ ہوں مطلب میرا برات رہتا ہے سموار کو میں مندر جاتی ہوں تو مندر جاتے ٹائم جو راستہ تھا وہاں کا وہ اتنا زیادہ گندہ تھا مطلب کی مٹی جو پوری مٹی کا ایسا راستہ بنا ہوا ہے کی بارش ہونے پر نہ تو بائک جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی بھی سادن نہیں جاتے ہیں وہاں پر تو پیدل جا رہی تھی پیدل جانے میں بہت سمسیا ہوئی تو وہاں سے آگے مند بہت بھاری ہو گیا تو بہت دکھے ہو گئی تھی اتنی دکھے ہو گئی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بھاگوان میری ہر پر نشاہ لے رہا ہے کتنی پر اچھاؤں مجھے دینی پڑیں گی زندگی پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ مجھے پرولمیں سمجھ رہی آگے تو اس وجہ سے میں ایک دم سے دکھے ہو گئی میں اپنے گھر کے کاموں میں بیست ہو گئی تھی پھر میں نے کچھ بھی نہیں کیا کوئی بلوگ بھی نہیں کیا تو بس سب شام ہو چکی ہے اور اب میں جو ہے اپنے کھانا بناوں گے اور بھگوان کی پوجا کروں گی تو بس اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو انٹ کر رہی ہوں ملتو نشت بلوگ میں اچھے من اچھے حصہ کے ساتھ اچھے مور کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بلوگ دیکھتے رہیے اور دعا کریں کہ ہمارے زندگی میں جو پریسانی آیاں وہ سب دور ہو جائے دوستو میں بھی بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو چکے ہیں ان دنوں تو بس اسی لئے میں اپنے ویڈیو کو کر رہی ہوں انٹرک ملتے ہیں نشت بلوگ میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خوک خیال رکھیں اوم نمشیو آئے